نمشکار اپورواز کچھن میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آج میں آپ کے ساتھ مانگو سلش کی رسپی شیئر کرنے والی ہوں ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے آم لے کر آئے اور میری اس رسپی کو بنا کر دیکھیں بہت ہی ایزی یہ رسپی ہے اس میں نہ زیادہ محنت لے گے گا اور نہ ہی زیادہ انگریڈینٹس یوز ہوں گے بہت ہی کم ٹائم میں بن جانے والی یہ سوپر ٹیسٹی مانگو سلش کیسے بنانا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آم کو اچھے سے دھو کر دی فریزر میں تین گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اب چاہیں تو آم کو چھیل کر پھر چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کاٹ لینے کے بعد پھر دی فریزر میں رکھ سکتی ہیں تین گھنٹے بعد اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور آم کے ان ٹکڑوں کو اب ہم ایک بلینڈنگ جار میں ڈال دیں گے آم بلینڈنگ جار میں ڈال دینے کے بعد اس میں ٹیسٹ کے حساب سے میں نے ہنی ڈال دیا ہے ہنی ڈال دینے کے بعد اب ہم اس میں آئیس کیوبز ڈالیں گے آئیس کیوبز ڈال دینے کے بعد اور دو ٹکڑا آم کا اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے بلینٹ کر لیں گے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ بعد آپ دیکھ سکتی ہیں مینگو سلش ریٹی ہے تو اب ہم اسے سرف کر لیں گے بلینڈر کو ایک منٹ تک رک رک کر چلانا ہے اسے کونسٹینٹ ایک منٹ کے لیے نہ چلائیں میں نے میتھاس کے لیے اس سلش میں شہد کا یوز کیا ہے آپ اپنے پسندیدہ کوئی بھی سویٹنر کا یوز کر سکتی ہیں عام جتنا میٹھا ہوگا اس حساب سے سویٹنر کا یوز کریں آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسے لگی یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل میں نئے ہیں اور ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو بس ویڈیو دیکھ کر چلینا جائیں ایسے ہی ایزی ٹو میک اور ٹیسٹی ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائٹ میں جو بیل آئیکن دیکھ رہا ہے اسے پرس کر کے آل پر کلک کر دے تاکہ میرے اپلوٹ کیے ہوئے ہر ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹیگرام میں دیکھ رہی ہیں تو فالو ضرور کر لیں ساتھی اب آپ مجھے ویڈیوز چینل میں بھی فالو کر سکتی ہیں تو فالو ضرور کریں تھانک یو تھانکس فور واشنگ